موسیقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلنٹائن ڈے کی جو ہسٹری ہے اسی پر تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گی چودہ فروری کی یہ تاریخ جو ہے یہ ایک عیسائی مبلغ سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں منائی جاتی ہے جس نے رومن بادشاہ کلاڈیوس کے خلاف بغاوت کی تھی کیونکہ بادشاہ کا خیال تھا کہ اس کی فوج کی شکست کے اسباب میں یہ بات ہے کہ رومن نوجوان اور سپاہی عشق و محبت اور شادی کے چکروں میں صحیح کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتے لہٰذا انہوں نے سپاہیوں کی شادی پر پابندی لگا دی ویلنٹائن نے اس کے خلاف بغاوت کی کہا جاتا ہے کہ اس کو گرفتار کیا گیا اور چودہ فروری کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس نے مرتے وقت جیلر کی بیٹی کو جو اس کی دوست تھی ایک خط لکھا جس میں دستخط اس طرح کیے کہ تمہارے ویلنٹائن کی طرف سے اور وہاں کے عیسائی پوپ نے چودہ فروری کے دن کو ویلنٹائن دے سے موصوم کیا اور چودہ فروری محبت کے پیغامات باہم پہنچانے کی تاریخ بن گئی رومن کے ہاں روایت تھی کہ چودہ فروری کو رومن خداوں کی ملکہ جونو جو کہ عورتوں اور شادی کی دیوی تھی اس کی یاد میں منایا جاتا تھا اور پندرہ فروری کے شام ایک جشن ہوتا اس پارٹی تو سب رومن لڑکیوں کے نام ایک جار میں رکھ دیے جاتے ہر رومن لڑکا اس جار سے ایک نام نکالتا اور جس لڑکی کا نام نکلتا اس کے ساتھ شام گزارتا بعض وقت لڑکے لڑکیوں کے جوڑے بنانے کا کام سارا سال جاری رہتا اور اس دوران یہ لڑکے لڑکیاں محبت میں گرفتار بھی ہوتے اور شادیاں بھی کر لیتے سر ویلنٹائن کے حوالے سے یہ تاریخ محبت کے پیغامات کارڈ اور توفے باہم بھیجنے کی تاریخ بن گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس دن کو کیوں منائیں یہ ان کے لیے تو کوئی اہم دن ہوگا لیکن ہمارے لیے اس میں کیا اہمیت ہے سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ ہم ہیں کون اور ہمارے لیے پیروی کس کی کیا آنکھیں بند کر کے دوسروں کی پیروی کریں گے جو جدھر لے کے جاتا ہے اس کی پیچھے چل پڑے کیا ہمارے پاس کوئی تہذیب نہیں کوئی تمدن نہیں کوئی کلچر نہیں کوئی تاریخ نہیں کوئی ہمارے پاس اپنی عظمت کے نشان نہیں کہ ہم دوسری قوموں کے قدموں کے پیچھے چل رہے ہیں یعنی جس چیز کی یاد میں یہ بنایا جاتا ہے پہلے تو یہ دیکھنا چاہے کہ اسلام میں خود اس کی حقیقت کیا ہے بغیر یعنی شادی کے بغیر اور شادی سے پہلے لڑکی لڑکے کی باہم محبت کا کوئی تصور نہیں قرآن پاک میں صاف طور پر منع کیا گیا ہے سورة النساء آیت نمبر 25 میں کہ محسنات غیر مسافحات ولا متخزات اخدان پاک دامن بننے والیاں نہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ چھپے دوست بنانے والیاں یعنی مسلمان عورتیں چھپی دوستی نہیں کرتی ان کی وفاداری اور ان کی محبت اپنے شوہر کے سوا دوسروں کے لیے نہیں ہوا کرتی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عیسائیت میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے اور ان کے حیاء کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جب ان کے پاس فرشتہ آیا تھا تو فرشتے کو دیکھتے وہ گھبراہ اٹھیں کہ میری عبادت گاہ میں ایک لڑکے کا کیا کام ایک مرد کا کیا کام سورت مریم کی آئیت سترہ اور اٹھارہ میں آتا ہے تو ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا تو اس نے ایک مرد یا ایک انسان کی شکل اختیار کر لی تو وہ بولی بے شک میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر ہے تو ایک متقی انسان تو یہ بات تو عیسائیت میں بھی جائز نہیں ہے لیکن کہا یہ کہ ان کے روایت میں ہم اپنے ہاں اس کلچر کو اتنا عام کر لیں اور آپ دیکھیں کہ الٹی میٹری اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے جو لڑکیاں شادی سے پہلے اس طرح کے کھیل میں مبتلا ہو جاتی ہیں بساوقات ساری زندگی ایک ندامت اور ایک اس عذیت میں گزارتی ہیں کہ جس میں وہ اپنی شہر کی خیانت کی مرتقب ہوتی اور بہت سے عوقات میں بساوقات شہروں کے دل میں جب بدگمانی اور شک پیدا ہوتا ہے اور ایسی بات آتی ہے کہ ہماری بیوی ہماری وفادارنی اور ہم سے پہلے یہ دوسروں کی آنکھوں کا تارہ رہ چکی ہے تو شہر کے دل سے قدر اور عزت اور محبت سب کچھ ختم ہو کر رہ جاتی عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ اس کی عزت و عصمت ہے وہ بیکار کی مفت چیز نہیں کہ ہر ایک کے دل لبھانے کا سامان بنے فچلے سال جب یہ دن منایا گیا تھا تو اس موقع پر ایک اخبار میں ایک خبر چھپی تھی کہ ایک عورت نے والنٹائنز کے پھول نہ ملنے کی وجہ سے اپنے شہر سے طلاق مانگ لی اس خبر کی جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں ایک عورت نے اپنے شہر کے خلاف ایک کیس درج کیا ہے کہ اس کے شہر نے اسے والنٹائنز ڈے پر پھول نہیں بھیجا اس کا کہنا ہے میں نے اپنے شہر کو کئی بار یاد بھی دلایا مگر اس نے کچھ نہ کیا میں سمجھتی ہوں کہ اس دن محبت کا اظہار کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کرنا لازمی ہے اگر کوئی شہر اس دن کا خیال نہ رکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا بیوی کے زور دینے پر شہر نے کہا تھا کہ سینٹ والنٹائن ڈے نہ تو اسلامی تہوار ہے اور نہ عربی تہوار ہے مگر بیوی کا کہنا ہے کہ وہ ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو شادی شدہ زندگی کے اہم مواقع کا خیال نہ رکھے کیا پتہ اگلی بار وہ اس کی سالگرہ یا شادی کے انیورسری پر بھی بھول جائے تو اس سے سوچنا یعنی آپ سوچیں کہ ایسے دن جن کو ہم خود مقرر کر لیتے ہیں اور اپنے اوپر ایک تلوار کی طرح لٹکا لیتے ہیں کہ ہر کام بھول کر اس دن کی خاطر کئی دن پہلے سے سوچتے ہیں یا اس دن پھر یاد رکھتے ہیں اور اپنی ساری محبتوں کو اس میں مقید کر دیتے ہیں تو کیا محبت کا اظہار کسی دن کا غلام ہے کہ کوئی دن آئے گئے تو اس میں محبت کا اظہار کیا جائے یا اس دن وفاداری کا اظہار کیا جائے اور اس کے علاوہ سال بھر ایک دوسرے کو بھلائے رکھا جائے اسلام میں تو ایسا کوئی تصور نہیں کہ آپ کسی ایک خاص دن کے قید ہو جائیں اسلام میں اگر غلامی ہے تو صرف اللہ کی پابندی ہے تو صرف اس چیز کی کہ دن میں پانچ وقت وہاں حاضری دیں لیکن ہم نے بیجا کی پابندیاں اپنے آپ پر آئیت کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں مبتلا کر لیا کسی نے لکھا ٹی وی پر بسند اور والنٹین کے پروگرام دیکھ کر دماغ میں سوال آتا ہے کہ کیا یہ ہمارا اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے اگدم خیال آئے لیکھتی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بسند منانے سے والنٹین دے منانے سے دنیا ہمیں ٹیررسٹ نہیں کہے گی ہم نے یہ طریقہ دنیا کو یہ بتانے کے لیے اپنایا ہے کہ ہم ایک مادرٹ قوم کہلائیں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایسا کرنے سے نہ صرف ہم ترقی آفتہ قوم کہلائیں گے بلکہ کرجے کی بھیگ بھی ملے گی وآخر داوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی